نائن ایل ون کا حملوں کے بعد امریکہ کو تاربھر دس سال لگے اس ایٹیک کے ماسٹر مائن اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں امریکہ کی سیکرٹ ایجنسل سیائے دوہزر ایک سے اسامہ بن لادن کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ان کو اسامہ بن لادن کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا تھا آخر اسامہ کہاں ہے اور کس ملوک میں چھپا ہوا ہے اس بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں پتا دوہزر چار کے امریکی پریزیڈنشل الیکشن سے صورت چار دن پہلے امریکی نیو چینل پر اسامہ بن لادن کے ایک ویڈیو کنپ چلائے جاتی ہے جس میں القاعدہ امریکہ کو نائن ایل ون سے زیادہ خطرنات حملوں کی دمکی دیتے ہوئی دکھائے دیتی ہے اس نے دوہزر چار کا پریزیڈنشل الیکشن امریکن کے لیے بہت زیادہ امپورٹ ہن تھا اور دوہزر چار کے پریزیڈنشل الیکشن لنے والے دونوں کینڈیڈیٹ جان کیری اور جان بوش امریکن سے یہ وعدہ کر چکے تھے اگر ان میں سے کوئی بھی حکومت بناتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسامہ بن لادن کو سزا دیں گے اب دوہزر چودہ کے اس پریزیڈنشل الیکشن کے بعد سیائی اے نے اسامہ بن لادن کا پتہ کیسے لگایا اسامہ بن لادن پاکستان میں کیوں چھپا ہوا تھا اور امریکن نے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں مارنے کے بعد ان کو اربین سی میں کیوں بہایا ان سارے چیزوں کے باہر رہنے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم دیٹیل سے بیسکس کرنے کو دیکھیں نائن ایرون کے آٹیک کے بعد پہلی بار سیائی اے کو اسامہ بن لادن کا پاکستان میں ہونے کا پتہ چلتا ہے ایک رپورٹ کا مطابق سیائی اے کو یہ خبر پاکستان کے ایک ایکس آرمی پرسن کرنل اخبار سیہین نے دیا تھا اس نے پہلی بار سیائی اے کے سٹیشن چیپ جونتھان بینگ کو انفارم کیا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے البتہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں کس جگہ اور کہاں چھپا ہوا ہے اس لئے سیائی اے نے اس خبر کی تزدیق کرنے کے لیے ان کا پولیگرافک ٹیس بھی کرائے جس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے اس حابر کے بریک ہونے کے بعد سی آئیے مکمل طور پر ایکٹو ہو جاتا ہے اور اسلامباد میں کئی جگہوں پر گھر لے کر اسامہ بن لادن کو ٹریس کرنے کی اپنی کوشش کو مزید تیز کرتی ہے جس کے بعد بل آخر سی آئیے کو سبتمبر 2010 میں اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی الکویٹی جسے اسامہ بن لادن کے ریٹ ہن مانا جاتا تھا اس کے بارے میں شراخ ملتا ہے سی آئیے چاہتا تھا وہ الکویٹی کو پکر سکتا تھا لیکن ان کا مقصد الکویٹی کو پکرنا نہیں تھا بلکہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اسامہ بن لادن تک پہنچنا تھا ایک دن سی آئیے کی دونوں ایجن الکویٹی کا پیچھا کرتے کرتے اسلامباد سے 108 کلومیٹر دور ایبٹاوٹ کے ایک گاؤں میں پہنچ جاتا ہے یہاں جب انہوں نے الکویٹی کا پیچھا کیا تو الکویٹی چلتے چلتے ایک بڑے سے گر کے مین گیٹ کے سامنے رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ سیدھا گر کے اندر چلا جاتا ہے اب اس گر کو دیکھر سی آئیے کے یہ دونوں ایجن حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گر علاقے کے باقے تمام گروں سے ایک دم الگ تھا اس کے چاروں طرف 18 فٹ انچی دیواریں بنی ہوئی تھی جس کے اوپر نوکیلے تاریں بھی بچائے ہوئے تھے اس کے علاوہ گر کے تھرڈ فلور کے بالکنی تقریباً ساٹھ فٹ انچی دیواروں میں گری ہوئی تھی اور یہ وہ مقام تھا جہاں پر سی آئیے کے ان دونوں ایجن کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی خاص بندہ چھپا ہوا ہے جس کی سیفٹی کے لیے یہ سب انتظامات کیے ہوئے لیکن پھر بھی ان دونوں ایجن کو یہ کنفرم نہیں تھا کہ اس گر میں اسامہ بن لادنی چھپا ہوا ہے لہٰذا اسی چیز کو کلیر کرنے کے لیے دونوں ایجن مزید کچھ دنوں تک گر کی مخبری کرنے پر پتا چلتا ہے کہ اس گر میں نہ کوئی ٹیلی فون ہے اور نہ ہی انٹرنیٹ سرویس کا کوئی بندوبست اور تو اور کوئی بھی گر کے اندر سے کچھرہ فینگنے کے لیے باہر بھی نہیں آتا بلکہ کچھرے کو اندر ہی جلا دیتے ہیں یہاں آ کر ان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ اس گر میں اسامہ بن لادن ہی چھپا ہوا ہے اسی چیز کو مزید کنفرم کرنے کے لیے سی آئیے پاکستانی ڈاکٹر آمیر کے استعمال کرتے ہیں کہ وہ وہاں ہیپیٹیٹس کیمپین کا بہانہ بنا کر اسامہ بن لادن کا بلیٹ سیمپل لے ڈاکٹر آمیر اسامہ بن لادن کا بلیٹ سیمپل لینے میں کامیاب ہو جاتے اور جب اس بلیٹ کے سیمپل کا ڈی ای نیل ٹیسٹ کرا جاتا ہے تو وہ اسامہ بن لادن کے بلیٹ سے میش کر جاتا ہے جس کے بعد یہ دونوں اجن اپنی ایک آخری رپورٹ رہر کرتا ہے جس میں وہ سی آئیے ہیڈکوارٹر کو لکھتے ہیں وی فون اسامہ بن لادن یعنی ہمیں اسامہ بن لادن مل گیا ہے جب وہ رپورٹ امریکہ پہنچتا ہے تو امریکہ کے اس وقت کے صدیر باراک اوبامہ اور سی آئیے کے چیف کے درمیان میٹنگ ہوتی ہے جہاں دونوں اسامہ کو کیسے مارنا ہے اس بارے میں ڈسکیشن کرتے ہیں میٹنگ میں سی آئیے کے چیف اوبامہ کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس دو طرقے ہیں اسامہ بن لادن کو مارنے کا پہلے یہ کہ ہم اس بیڈنگ پر ائر سٹریک کر سکتے ہیں جبکہ دوسرا راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں اپنے کمانڈوس کو وہاں پر بیش کر آپریشن کرنی ہوں اپنے دونوں اپشن میں سے کون سا بہتر رہے گا اس کو فائنالائز کرنے کے لیے اوبامہ ایک ہائی ڈیول میٹنگ بلاتا ہے جس میں امریکی چیف آف ڈیفرنٹ سٹاف کے ہیٹ جورج کیسی اور سی آئیے کے چیف نیون پینیتہ اوبامہ سے ملتے ہیں جہاں میٹنگ میں وہ ائر سٹریک والے آئیڈیا کو ڈراب کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا تھا اس میں اسامہ بن لادن کے مرنے کا کوئی پکا ثبوت نہیں ملے گا ہو سکتا ہے اسامہ بن لادن بانکر میں چھوک جائے دوسرا یہ کہ پاکستان آرمی کو اس بار میں پتا چل جاتا ہے اور وہ ریزیس بھی کر سکتے تھے اسی لئے میٹنگ میں ائر سٹریک والے آئیڈیا کو رد کر دیا گیا اور فیصلہ کیا ہے اب وہ اپنے کمانڈوز کے تھو ہی وہ آپریشن سے نچام دیں گے اور اس آپریشن کو نام دیا گیا نیپچون سیپیئر اس کے بعد امریکہ نے اپنے نیبل کے چوبیس بیس کمانڈوز کا ایک گروپ تشکیل دیا اور ان کی ٹریننگ شروع کر دی کمانڈوز کو تمہار سٹویشن کو سمجھانے کے لیے سیم ویسے ہی بیلڈنگ کا 3D موڈل بنایا جیسے پاکستان میں اسامہ بن لادن والا بیلڈنگ کا تھا کچھ دنوں تک پریپریشن کے بعد امریکہ نے اپنے چوبیس کمانڈوز پر مشتمل اس گروپ کو بائے ائر آفوانستان شیفت کیا اس کے بعد دو ماہی 2011 کو تارہ بر رات کے گیارہ بجے آفوانستان کے برگرام ائر بیس سے تمام کمانڈوز پاکستان کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے آفوانستان سے ایک گھنڈہ سفر کرنے کے بعد ٹھیک بارہ بجے یہ لوگ پاکستان ائر سپیس میں داخل ہوا اور آگلے تیس منٹ بعد امریکہ کے دو بلیک ہوگ اسی پوائنٹ پر خون گیا جہاں وہ بیلڈنگ بنا ہوا تھا لیکن اسی دورہ نیک مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کمانڈوز سے برے ایک ہالیٹوپٹر کسی ٹیکنیکل فارڈ کی وجہ سے زمین پر گر جاتا ہے مگر کسی بھی کمانڈوز کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے جس کے تھوڑی ہی درباد دوسرے بلیک ہوگ سے بھی کمانڈوز نیچے اترتا ہے اور اٹھارہ فٹ کے اس انچی دیوار کو فلانگ کر کمپور میں داخل ہو جاتے ہیں اور ٹیک بارہ بچ کر پینتیس منٹ پر بلڈنگ کے پرس فلور کے دروازے کو دماغے سے اڑا دیتے ہیں جس کے بعد تمام کمانڈوز ایک کے بعد ایک اندر گز کر پورا فلور کی سرچنگ کرتا ہے تب ہی پیچھے سے الکویتی جو پہلے ہی اندر موجود تھا وہ فائرنگ کرتا ہے اور ایک گولی ایک کمانڈوز کو لگ کر زہن ہوتا ہے لیکن الکویتی دوسرا گولی چلاتا ہے اس سے پہلے بیک اپ پر موجود کمانڈو فائرنگ کرتا ہے جس ویسے الکویتی کی موقع پر ہی ڈیٹ ہو جاتی ہے اور اسی فائرنگ کی تبادلے میں الکویتی کی بیوی اور بائی بھی مارے جاتے ہیں فرس فلور کلیر کرنے کے بعد کمانڈو سکر فلور کی طرح بڑھتا ہے جہاں اسامہ بن لادن کا بیٹا ان پر فائرنگ کرتا ہے لیکن کمانڈو اسے بھی مارکہ تھر فلور کی طرح بڑھتے ہیں بارہ بچ کر انتالی منٹ پر تمہن کمانڈو تھر فلور پر پہنچتا ہے جہاں ان کے مطابق اسامہ بن لادن کے پاس ہتھیار ہونی چاہیتی لیکن جب یہ لوگ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو اسامہ اس وقت اپنے کھڑکی سے باہر جان رہا ہوتا ہے اور کمانڈو بنا کوئی وقت ضائع کی ان کو پہلی گولی مارتا ہے جو ان کے کندے پر لگتا ہے جس ویسے وہ گر جاتے ہیں اور اپنے جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جس پر ایک اور کمانڈو اس کی بیوی کی تاغ پر گولی مارتا ہے جس ویسے وہ نیچے گر جاتی ہے جس کے بعد تمام کمانڈو ایک کے بعد ایک گولی اسامہ بن لادن کے سینے میں خطاب دیتے ہیں اور اس کی لاش کے تصویر بنا کر سی آئے کے آپریشن سینٹر کو سن کرتے ہیں تاکہ اسامہ بن لادن کی فیشنل کنفرمیشن ہو جائے اور جب سی آئے کے آپریشن سینٹر اسامہ بن لادن کے فیشنل کنفرمیشن کو کلیر کرتے ہیں جس کے بعد ٹھیک بارہ بچ کر پچپن منٹ پر کمانڈو لادن کی باڈی کو گسٹتے ہوئے گروان فلور پر لے آتے ہیں یہاں تمام کمانڈو گھر کے سارے سیکرٹ انفرمیشن کارٹ جسک اور ویڈیو سی ڈیز کو کلیک کر کے باہر ہلیکپٹر کی طرف بڑھتے ہیں لیکن یہاں ان کے لئے ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی ہلیکپٹر بچا ہوتا ہے لہذا کچھ کمانڈو اسامہ بن لادن اور سیکرٹ انفرمیشن کو لے کر ایک ہی ہلیکپٹر میں بیٹھ کر افغانستان کی طرف نکل جاتے ہیں اور اس وقت پہ علاقے کے تمام لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر امریکن نے آپریشن کیا ہے لیکن چار منٹ بعد ہی ان کا بیک اپ ہلیکپٹر چینوک باقی کمانڈوز کو لے جانے کے لئے پہنچتا ہے اور تمام کمانڈوز جلدی جلدی اس میں بیٹھ کر افغانستان کی طرف اڑان بڑھتے ہیں لیکن اڑان بڑھنے سے پہلے جو ہلیکپٹر کریش ہوا تھا اس کو دماغے سے اڑا دیتے ہیں آگے پاکستان یا چینہ ان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں جان نہ پائے افغانستان پہنچ کا اسامہ بن لادم کے لاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی لاز کو اربین سی میں بہا دیا گیا کیونکہ کوئی بھی ملک اس کی لاز کو ڈپنانے کے لئے تیار نہیں تھے یہی وجہ سے امریکن نے اس کی لاز کو اربین سی میں بہا دیا گیا